بی سی سی آئی کا ایم ایس دھونی کی واپسی کو لے کر یہ بڑا اعلان نمازکار بی سی سی آئی اس بار آئی پیل دو ہزار بیس سے شروع ہونے سے پہلے آل سٹار میچ کا ایوجن کرنے والی ہے ڈلی میں سونوار کو ہوئی آئی پیل گورننگ کاؤنسلنگ میٹنگ کے بعد بی سی سی آئی ادھرک سورف گانگولی نے اس بات کی جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ یہ میچ آئی پیل کے شروع ہونے سے پہلے ہوگا ای ایس پی این کرک فکو کی ریپورٹ کے مطابق آل سٹار میچ کے لیے چار چار فرنچیزیاں مل کر دو ٹیمیں بنائی جا سکتی ہیں ان چار چار فرنچیزیوں کا بٹوارہ جون سے کیا جا سکتا ہے نورت ایسٹ اور ساؤتھ ویسٹ کی ٹیمیں ہو سکتی ہیں نورت ایسٹ کی ٹیمیں چار ٹیمیں راجستان رویلز دلی کیپیٹلز کولکتہ نائیڈرٹس اور کنگز 11 پنجاف کی ٹیمیں ہوں گی وہیں ساؤتھ ویسٹ میں چنین سپر کنگ ممبئی انڈیا رویل چیلنجز بنگلورو اور سن رائزز ہیدر آوات کی ٹیمیں ہوں گی اگر آل سٹار میچ ٹھیک اسی پر کار ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اوپر بتایا تو میچ میں ویراد کولی اور کپتار روحی شرما پھر مہندہ سنگھ دھونی کی کپتانی میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے ساؤتھ ویسٹ جون کی ٹیم کی کمان ایم ایس دھونی کی سوپی جانیتا ہے کیونکہ مہندہ سنگھ دھونی کی کپتانی والی چنین سپر کنگ اب تک ہمیشہ نمبر چار ٹیموں میں رہی ہے بی سی سی آئی اس سال مارچ کے آنت میں آئی پیل دو ہزار بیس کی شروعات کرنے والی اور اس ٹورنمنٹ کا پہلا مقابلہ 29 مارچ کو کھیلا جائے گا فیلحال بی سی سی آئی نے ابھی تک آئی پیل دو ہزار بیس کے شیڈیول کی گوشنا نہیں کی اور ریپورٹ کی مانت اور فروری ماں میں آئی پیل دو ہزار بیس کے شیڈیول کی گوشنا کی جا سکتی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری اچھی لگی تو کمنٹ کر کے بتائیں لائک اور شیئر ضرور کی جو راگے بھی ایسی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے کیونکہ ہم ہر روچ ایسی خبریں آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں دھنیواز